السلام علیکم دوستو شاہد خان افریدی کی سیلیکشن کمیٹی نے نیوزی لینڈ کے خلاف تین ونڈے میچز کی سیریز کے لیے 21 ممکنہ کلاریوں کا اعلان کیا ہے جی ہاں دوستو اس میں سب سے خاص بات شرجیل خان کو بھی ونڈے سکورڈ میں جگہ ملی ہے فائنلی شرجیل خان کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہو چکی ہے اور بھی بہت سے تبدیلیاں ہوئی ہیں جس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ملحظہ کیجئے گا دوستو آپ بھی شرجیل خان کی واپسی سے خوش ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی اپلیٹس آپ کو بروقت ملتی رہے تو دوستو آپ کو اب 21 ممکنہ کلاریوں کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا سیلیکشن کمیٹی نے آج ہی اعلان کیا ہے تو کیپٹن بابر آزم، عبداللہ شفیق، عبرار احمد، عامر جمال، حارس روف، حسن علی، احسان اللہ، امام الحق، کامران گلام، محمد حارس، محمد نواز، محمد رزوان، محمد وسیم، نسیم شاہ، قاسم اکرم، سلمان علی آغا، شاداو خان، شاہ نواز دانی، شان مسود، شرجیل خان اور طیف طاہر شامل ہیں ایکشن کمیٹی نے اس سکارڈ میں چھے نئے کھلاریوں کو شامل کیا ہے جس میں عبرار احمد، عامر جمال، احسان اللہ، کامران گلام، قاسم اکرم اور طیب طاہر شامل ہیں ان چھے کھلاریوں کو ڈومیسٹک پرفارمنس کی بنیاد پر سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ فخر زمان، خوشدل شاہ اور شاہین شاہ فریدی کو انجری کی وجہ سے اس سرید میں شامل نہیں کیا گیا اس کے علاوہ سرفراز احمد کو بھی سکارڈ میں نہیں رکھا گیا محمد حارس کو سیکنڈ وکٹ کیپر کے طور پر ٹیم میں رکھا گیا ہے تو دوستو اس سکارڈ میں اور کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے کومنٹس میں اپنی رائے بارے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا ریڑ سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ